اسلام علیکم لاہوری ایسیڈ سے امیر تاہیر می کانٹیکٹ نمبر 03219537814 آج میں آپ کو ڈی ایچ اے بہاولپور کے کچھ ان کے پلوٹس اور کچھ اے بلوک کے پلوٹس اور کچھ بی بلوک کے پلوٹس ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا لوکیشن وائز ان کی پرائس کے بارے میں ڈسکس کریں گے پوری ویڈیو دیکھئے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ مین انٹرس ہے ڈی ایچ اے بہاولپور کی پہلا گیٹ یہاں پہ بنا ہوئے اور جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی لیفٹ سائیڈ پہ جو پہلا بلوک آتا ہے وہ سیکٹر اینڈ ہے سیکٹر اینڈ کا میرے پاس بہت خوبصورت پلوٹ پڑا ہوئے ہیں نیئر 402 نمبر ہے فیسین پار پلوٹ ہے اور یہاں پہ ڈویلمنٹ چارجز سٹارڈ ہو چکے ہیں ڈویلمنٹ کا کام بھی سٹارڈ ہو چکے ہیں ڈویلمنٹ چارجز ٹوٹل جو تھے یہاں پہ ٹوئنٹی ٹو لیک تھے جس میں سے پانچ سٹارڈ مز جا چکی ہیں ٹوٹل بارہ کسٹیں تھیں جو کہ تین سال میں ادا کرنی تھی لوکیشن وائز یہ پلوٹ بہت اچھا ہے بلکہ پورے بلوک کی لوکیشن بہت اچھی ہے جیسے جیسے ٹائم گزرے گا کہ یہاں پہ آنے والے ٹائم پہ شاپنگ مالز وغیر آئیں گے اس جگہ پہ تکمیل سکیئر مال آ رہا ہے اور اس کی ڈویلمنٹ کا کام سٹارڈ ہو چکے ہیں اس کی آپ انفرمیشن مجھ سے لے سکتے ہیں بلکہ اس کی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو جو ہے آن گراؤنڈ جو ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا میں ذکر کر رہا تھا اس پلوٹ کی 402 نمبر پلوٹ ہے اور یہ نیر کا ورڈ اس لیے یوز کر رہے ہیں ایک ادا پلوٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے تاکہ پلوٹ کی ویلیو خراب نہ ہو سکے ہماری کوشش ہوتی ہے زیک نمبر منشن نہ کریں بلکہ زیک نمبر صرف سے باہر کا ساتھ ڈسکس کیا جائے اس پلوٹ کی جو اسٹم ڈیمانڈ ہے وہ سیونٹی ایڈ لیک ہے اچھی لوکیشن کا پلوٹ ہے مین انٹرس کے بلکل ساتھ ہے جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو بلکل قریب پلوٹ ہے بیک پہ نہیں آتا اور ٹو فیفٹی فیڈ روڈ کے بھی قریب ہے سب سے بری بات یہ ہے کہ فیسین پارک پلوٹ ہے سیکنڈ میں آپ کو آپ کو بتاؤں گا ڈی ایچ اے باہر پور کے انٹ بلوک کی ون ٹو سکس ایڈ نمبر ہے نیر کارنر پلس ایٹی فیڈ روڈ اور نیر ون فیفٹی فیڈ روڈ ہے اس پلوٹ کی لوکیشن بھی بہت اچھی ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سیونٹی ٹو لیک ہے کانسٹ آب لینڈ کی بات ہو رہی ہے ڈویلمنٹ چارٹ ڈس جو ہیں اس کے جمع نہیں ہو سکے جو اس کے اوپر سرچاج ہوگا وہ سیلر ادا کریں گے آپ اس کی ٹرانسفر جو ہے پرویجنل بھی کروا سکتے ہیں مطلب صرف فرصف لینڈ آف کاؤس کی جو پرائز ہے وہ آپ دیکھیں اس کی آپ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اپنی ٹرانسفر کے بعد بھی آپ ادا کر سکتے ہیں ڈی ایچ اے باہر پور کے انٹ بلوک کی لوکیشن بہت اچھی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا یہ جو ٹو فٹی فٹی روڈ آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈیوائیڈڈ روڈ ہے سیکٹر بی اور این کی یہ آگے جا کے جو ہے جزمان روڈ کو اٹیچ ہوتی ہے اور اس جگہ پہ بھی جو ہے جو آپ کیش ٹیمبر پہ فائلز آپ لے رہے ہیں ڈی اے چھے باہر پور ایفیڈیوٹ ان کے بلوکس آئیں گے اور یہاں پہ جو بلوک آنے ہے پی بلوک اور کیو بلوک آنا میں بھی ہو سکتے آپ کا جو فائل ہے اس کے یہاں پہ پلوٹس آ جائیں کورنر فیسی پارک بری روڈ کے قریب یہاں کچھ جنرل لوکیشن کا فائل میں آپ کو لوکیشن کا نہیں پتا ہوتا بہت اچھی لوکیشن بھی آ جاتی ہے اور بہت دفعہ نورمل لوکیشن کے بھی پلوٹ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی جو ہے کچھ بلوک آئیں گے اس جگہ پہ ل اور کے بلوک آنے کے چانسز ہیں کہ جو آپ کیش پہ پیمٹ پہ آپ نے فائلز لے کے رکھے ہوئی ہیں تو میں بھی ان کے پلوٹس بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اپنے جو لاہوری یا سیر کے نیو کلائنٹ سے ان کو بتاتا چلوں جو آپ نے ایفی ڈیفر رکھی ہوئے ہیں وہ بیلٹ میں نہیں شامل ہوں گے بلکہ جن کو آپ نے ٹرانسفر اپنے نام کروا لیا ہے ایلوکیشن میں کنورٹ کروا لیا ہے ایلوکیشن نمبر کے اوپر جو ہے پلوٹ کی ٹرانسفر پلوٹ کا بیلٹ ہوگا فائل کا بیلٹ ہوگا کرنا ضروری ہے ابھی میں بات کروں گا سیکٹر اے کی سیکٹر اے میں بھی جو ہے بہت اچھی اوپشن اویلیبل ہے دولمنٹ کا کام کافی تیز سے جاری ہے بلکہ یہاں پر تو پوزیشن آ چکا ہوا ہے اور گروں کی کسٹرکشن بھی کافی تیز سے جاری ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کافی گر بن چکی ہیں یہ تقریباً تیرہ سو چودہ سو کی نمبریں گے اور جیسے جیسے نیچے والے پورشن پر آپ آتے ہیں گیارہ سو اور ایک ہزار اور نائن ہنڈر ایٹ ہنڈر سیون ہنڈر کی نمبریں گاتی ہے اس سائیڈ پہ ٹو ہنڈر کی نمبریں گاتی ہے اس سائیڈ پہ جو ہے یہ سارا دو کنال کے پورشن ہے دو کنال کے پورشن کم ہیں ون کنال کے زیادہ پورشن ہیں اور یہ سینٹرل کمرشل اے رئی ہے یہ اے بلوک میں ایک کنال دو کنال اور سینٹرل کمرشل اے رئی ہے اس کے علاہب اور کوئی کٹنگ نہیں ہے میں بلوک کی کچھ لوکیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اس پورشن میں میرے پاس ایک پلوٹ پڑھا ہو گئے بلوک کا 608 نیئے نمبر ہے سکسی تھری لیک میں ملتا ہے بہت اچھی اپشن ہے پارک سے تیسرا پلوٹ ہے میں آپ کو میپ کے اوپر بھی دکھاتا ہوں اس جگہ پہ اوپر جو ہے اس کی لوکیشن آتی ہے پلوٹ کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارک جو ہے بلکل مطلب ویری کلوز پارک ہے اس کو نا تو لوکیشن بارید اچھا ہے پوزیشن آ چکا ہو گیا قریب پہ اس کے گھر بھی بنے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کے قریب جو ہے گھر بھی بنے ہوئے ہیں تو اگر آپ اپنا یہاں پر گھر بنانا چاہ رہے ہیں یہاں گھر بنا کے اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت اچھی اوپشن ہے ریزینیول پرائیس پر جو ہے آپ کو پلوٹ مل رہا ہے یہ پرائیس جو میں جو پرائیس میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ کاؤسٹ آف لینڈ کی پرائیس ہے اس میں ڈویلمنٹ چارڈز شامل نہیں ہے یہاں پر جو ڈویلمنٹ چارڈز ہیں وہ سارے کے سارے ادا ہو چکے ہوئے ہیں بائیس لاکھ روپے ٹوٹل ڈویلمنٹ چارڈز تھے ابھی آپ کوئی بھی پلوٹ بائی کرتے ہیں تو آپ کو ساتھ میں پلس بائیس لاکھ روپے ٹویلمنٹ چارڈز دینا ہوں گے اس پورشن میں جو ہے میرے پاس ایک پلوٹ پڑا ہوگا ہے اے بلوک اس پورشن میں سیون نائنٹی فائف نمبر ہے یہ نمبر آ رہا ہے کارنر ہے اور پوزیشن والا پلوٹ ہے نیر اس کے پارک بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مناسطی پرائیس پر ہے اس ٹائم یہ آپ کو پلوٹ ملے گا سکسٹ آف لینڈ کی بات ہو رہی ہے ڈویلمنٹ چارڈز جو ہیں سیلر جمع نہیں کروا سکے آپ اس کو پرویجنل ٹرانسفر بھی کروا سکتے ہیں اور جو ڈویلمنٹ چارڈز ہیں وہ اپنی ٹرانسفر کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں یہ ایک اس میں پلس پوائنٹ ہے کہ اگر آپ فل پیمٹ ابھی نہیں دینا چاہ رہے تو آپ جو ہے ابھی صرف لینڈ آف کاؤس کی پرائیس دیں اور پلوٹ اپنے نام ٹرانسفر کروا لیں سیکنڈ اپشن جو آ رہی ہے یہاں پہ ہمارے پاس 900 کی نمبری میں اپشن ہے 906 نمبر ہے نیر پارک ہے اور یہ بھی پوزیشن والا پلوٹ ہے میں آپ کو آن گراؤنڈ اس کا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے قریب گر بھی بنا ہوئے دو سے تین پلوٹ چھوڑ کے گر کی کسٹرکشن بھی ہو رہی ہے یہ آپ کو پلوٹ جو ہے 62 لیک میں ملے گا اور یہ قریب پہ یہ پارک ہے اور اس طرف بھی دیکھیں آپ سارے گر بنے ہوئے یہ ایٹی فٹ روڈ ہے یہ ایٹی فٹ روڈ ہے اور یہ پلوٹ ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں 906 نمبر جو میں نے آپ کو اس کی پرائس بتائی ہے وہ کاسٹ آب لینڈ کی بتائی ہے اور ابھی ہم بات کرتے ہیں سیکٹر بی بلوگ کی بی بلوگ میں جو ہے سارے کے سارے کنال کے پلوٹ ہیں کچھ پلوٹس جو ہیں یہاں پہ آٹھ سے دس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پہ یہ دو کنال کے ہیں باقی سینٹرل کمرشل ایریہ ہے یہ تیمپریری آفیس یہاں پہ ہے ڈی ایچ اے بہاولپور کا اور مطلب جیسے ٹائم کے ساتھ ان کا جو پرمنٹ آفیس ہے جیسے کمپلیٹ ہوگا پھر یہاں سے شیفٹ ہو جائے گا بی بلوگ کی یہ 100 کی نمبرنگ جو ہے یہ سب سے اچھا پورشن ہے یہاں پندرہ سو چودہ سو کی نمبرنگ ہے یہاں پہ گروہ کی کا سکشن کافی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ اپنے سٹرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ پندرہ سو کی نمبرنگ ہے چودہ سو کی نمبرنگ ہے جیسے جیسے ہم اس رائٹ طرف آئیں گے تو نمبرنگ کم ہوتی جائے گی گیارہ سو بارہ سو پھر ایک ہزار اور یہاں پہ آگے نو سو آر سو کی نمبرنگ ہے یہ ابھی پورشن کچھ ہے یہاں پہ ابھی لینڈ کے اوپر ڈویلمنٹ کا کام سٹارٹ نہیں ہو سکا لیکن بہت جلد یہاں پہ ڈویلمنٹ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ اپنے پورڈ کی بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں جہاں پر پٹییں کلیر ہیں ادھر کریں بائنگ اس جگہ پہ میرے پاس ایک پورڈ پڑا ہوا ہے ایٹ ٹو زیرو نمبر نہیں ہے اس کا نمبر ہے اور یہ ففٹی فائی فلیک میں ملتا ہے کری پہ اس کے پارک ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نمبر ہے پورڈ ایٹ ٹو زیرو نمبر ہے اور بلکل اس کے قریب پہ پارک بھی ہے یہاں پہ مسجد آئے گی یہ سیکٹر شاپس ہیں اس طرح کی اپشن جو ہے بہت پسند کی جاتی ہے جو قریب پہ مطلب کوئی آپ کو کمرشل بھی مل جائے مسجد بھی مل جائے اور پارک وغیرہ بھی مل جائے گر بنانے کے لیے یہ اپشن بہت اچھی ہے اور بارہ سو کی نمبرنگ میں بھی ایک اپشن ہے میرے پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ نیئر ون ٹو فور نائن نمبر ہے اور بارہ سو کی نمبرنگ میں یہ بھی بی بلو کا پلوٹ ہے اور یہ بھی پوزیشن والا پلوٹ ہے یہاں پہ بھی لینڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ ففٹی سکس میں ملتا ہے ہمیں بلکہ اس کے قریب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین گر بھی بنے ہوئے ہیں اور بلکل قریب پہ یہ ون ففٹی فیڈ روڈ بھی ہے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کس جگہ پہ کتنی ڈویلمنٹ ہوئی ہے یا کس قدر گر بن چکے ہیں یا آپ کا پلوٹ کوئی اس جگہ پہ ہے تو آپ اس کی سیسمنٹ لے سکتے ہیں ہم سے پوچھ سکتے ہیں جس جگہ پہ ہے وہاں پہ لینڈ کلیر ہے یا نہیں کلیر اس کو ہولڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی بیڈ لوکیشن کا پلوٹ اس کو ہولڈ مت کریں وہ آپ کو اچھا پروفٹ نہیں دے گا اچھی لوکیشن کا پلوٹ بائے کریں بلکہ جو بیڈ لوکیشن پہ پلوٹ ہو اس کو فوری طور پہ نکال دینا چاہیے تو مزید انفرمیشن کے لیے آپ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 03219537814 ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ